اسلام علیکم ناظرین یہ ہے اردو پوائنٹر پروگرام چٹ چٹ کارنر میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ زوفی شانکوی پروگرام میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں پاکستانی فلم اور ڈراما انڈسٹری کی حوالے سے خبریں ناظرین ڈراما برس یوت اور بولیورد ادھاکار ارفان خان رشی کپور ادھاکار سنالی بیندرے بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں اور اس بات پر خود کو کافی خوش قسمت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز میں شمار ہونے والے ڈاکٹرز نے ان کا آپریشن کیا فرہاد ہمائیو نے اپنی پوسٹ میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں اللہ تعالی نے آج تک وہ ہر چیز عطا کی جس کی انہیں ضرورت تھی یا وہ جس چیز کے لئے اہل تھے انہوں نے اپنی حوصلہ مند پوسٹ میں لکھا کہ ان کا خاندان اور ان کے مدہ ہی ان کی طاقت ہیں جن کا سپورٹ کی وجہ سے ہی وہ مسائل کا سامنا کرنے کی حمد رکھتے ہیں فرہاد ہمائیو نے نیک خواہشات پر اپنے مدہوں کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ صحت مند ہونے کے بعد ایک بار پھر موسیقی کے میدان میں اتریں گے فرہاد ہمائیو نے یہ بھی بتایا کہ ان کی صحت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر مدہوں کے ساتھ ہوں گے فرہاد ہمائیو نے بتایا کہ برین ٹیومر کا ان کا آپریشن کیا گیا تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں دماغ کے کس حصے میں کتنا اپریومر تھا خیال رہے کہ فرہاد ہمائیو نے اوورلوڈ نامی میوزک گروپ تشکیل دیا ہے جس کا شمار ملک کے مشہور میوزک بینڈ میں ہوتا ہے فرہاد ہمائیو نے متعدد مشہور گانوں کی موسیقی ترتیب دی شاندار موسیقی ترتیب دی جانے پر انہوں نے ایوارڈز بھی جیت رکھے ہیں رہت فتح علی خان کا سعودی عرب میں شیڈیول کانسٹ حکامی صورتحال کی وجہ سے ہنگامی طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے پاکستان کے کشیدہ حالات اور مولانا سمیو الحق کی شہادت کے باعث کانسٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان کے نامر گلوکار اور قوال رہت فتح علی خان سعودی عرب میں کسی بھی پاکستانی کے جانب سے کانسٹ کا ناقات کرنے والے پہلے پاکستانی گلوکار کا عزاز حاصل کرنے سے محروم رہ گئے ہیں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شیڈیول رہت فتح علی خان کا کانسٹ ہنگامی طور پر منسوخ کر دیا گیا اور رہت فتح علی خان کا سعودی عرب میں شیڈیول کانسٹ پاکستانی صفیر کی جانب سے منسوخ کیا گیا ہے پاکستانی کشیدہ حالات اور مولانا سمیو الحق کی شہادت کے بعد ہی پاکستانی صفیر نے ریاض میں شیڈیول رہت فتح علی خان کی کانسٹ کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا راد فتیلی خان کے ریاض میں کانسٹ کے ناکات کی نئی تاریخ کا بعد میں اعلان کیا جائے گا سینئر ادھاکارہ بوشرا انساری نے کہا ہے کہ میں اس وقت شو بیس کی شو بیس کیریئر کی شروعات کی جب اسے خواتین کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ادھاکاری کرنا ان کے پہلی پسند نہیں تھی ابتدا میں گلوکارہ بننا چاہتی تھی تاہم حالات و واقعات نے انہیں ایک ایسی پرفارمنگ آرٹسٹ بنا دیا جو بیق وقت کئی طرح کے کردار ادا کر سکتی ہے اگرچہ سنجیدہ کنداروں کی اپنی ہی اہمیت ہے تاہم کومیڈی کرداروں کو بہت دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے آئی افزار رکھ کرتے ہیں بولی ووڈ کا بولی ووڈ کینگ شارو خان نے اپنی سالگیرہ کے موقع پر فلم زیرو کا ٹریلر ریلیس کر کے مددہوں کو تحفہ دے دیا بولی ووڈ میں بادشاہ کے نام سے شہرت پانے والے شارو خان کا ستارہ اندنہ گردش میں ہے اور کافی عرصے سے وہ کوئی سپر ہٹ فلم دینے میں ناکام رہے ہیں تاہم ان کی نئی فلم زیرو کو ان کے فلمی کیریئر میں کافی اہمیت دی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا میں آج کل ان کی نئی فلم کے چرچے ہیں جس کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے بولی ووڈ کے بادشاہ شارو خان نے اپنی جانے والوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی سالگیرہ کے موقع پر پرستاروں کو اپنے فلم زیرو کے ٹریلر کا تحفہ دیں گے شائقین نے بے چینی سے ان کے سالگیرہ کا انتظار کر رہے تھے اور طویل انتظار کے بعد کنگ خان نے اپنے فلم زیرو کے ٹریلر کو جاری کر دیا دوسری جانے بھر سال کی طرح اس سال بھی شارو خان کے گھر منت کے باہر ان کے چاہنے والوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا گزشتہ رات کنگ خان نے اپنے گھر کے باہر موجود مدہوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور رات کو اپنی اہلیہ اور گھر والوں کے ساتھ اپنی سالگیرہ کا جشن منایا ناظرین کنگ خان کے سالگیرہ پر مدہوں کے ساتھ ساتھ بولی وڈ سٹارز نے بھی ان کے لئے نیک تمنہوں کا اظہار کیا ہے واضح رہے کہ فلم زیرو میں شارو خان پستا کچھ شخص کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جبکہ ان کے ساتھ کترینہ کیف اور انوشکہ شرمہ بھی اہم کرداروں میں دکھائی دیں گی جبکہ بولی وڈ سلطان سلمان خان میں مختصر کردار میں فلم کا حصہ بنیں گے فلم 21 دسمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی بولی وڈ اداکارہ راکھی سامنٹ نے تنوشری دتہ پر 25 پیسے حیطہ کے عزت کا دعویٰ کر دیا راکھی کا کہنا ہے کہ وہ چاہتی تو 50 کروڑ روپے کا دعویٰ کر سکتی تھی تنوشری کے والدین پر ترس آ گیا رپورٹس کے مطابق راکھی سامنٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تنوشری دتہ کے خلاف 25 پیسے کا حیطہ کے عزت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ ان کی اوقات دیکھ کر کیا ہے ان کا کہنا تھا میں چاہتی تو 50 کروڑ کا دعویٰ بھی کر سکتی تھی لیکن ان کے والدین پر ترس آ گیا راکھی سامنٹ نے کہا کہ تنوشری دتہ کے ساتھ جنگ اس وقت تک جاری رکھوں گی جب تک وہ مجھے عوام کے درمیان میں بدنام کرنا بند نہیں کریں گی جبکہ ان کا مجھ پر 10 کروڑ روپے کے حرجانے کا دعویٰ صرف ایک جھوٹ ہے اور اب تک ان کی جانب سے کسی عدالت میں درخواست دائر نہیں کی گئی ناظرین بولی وڈ کینگ شارو خان اور سلطان سلمان خان پہلی بار ہدایتکار سنجلیلا بھنسالی کے فلم میں ایک ساتھ نظر آئیں گے شارو خان اور سلمان خان کے مدہت چاہتے ہیں کہ بولی وڈ کے بڑے ہدایتکار سنجلیلا بھنسالی کے فلم میں دونوں سپر سٹارز ایک ساتھ نظر آئیں اور اب مداہوں کا یہ خواب پورا ہونے والا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہدایتکار سنجلیلا بھنسالی نے شارو خان اور سلمان خان کو اپنی اگلے فلم میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہدایتکار سنجلیلا بھنسالی اپنے اگلے پروجیکٹ میں کنگ خان اور دبنگ خان کو کاسٹ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں فلم میں دونوں کا کردار مرکزی ہوگا ناظرین فلم کی کہانی 1991 میں ریلیز ہوئی دلیب کمار اور راج کمار کے فلم سوداگر سے اور کسی حد تک شارو خان اور سلمان خان کی زندگی سے مرتج ہوتی ہے جس میں دونوں دوست ایک دوسرے کے دشمن من جاتے ہیں اور یہ دشمنی ایک بار پھر دوستی میں بدل جائے گی ناظرین پروجیکٹ کا ناؤ اور دیگر کاسٹ کے حوالے سے فیلحال کوئی اطلاعات نہیں منظر عام پر آسکیں کنگ خان اور دبنگ خان آخری بعد 1998 میں ریلیز ہونے والی فلم کچھ کچھ ہوتا ہے میں ایک ساتھ نظر آئے تھے تاہم 2008 میں ایک تقریب کے دوران ہونے والے جھگڑے کے باعث فلم تو دور دونوں ایک دوسرے کوئی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے لیکن گزشتہ برز فلم ٹیوب لائٹ کی ریلیز کے موقع پر دونوں خان کی دشمنی ایک بار پھر دوستی میں بدل گئی سلمان خان کی فلم ٹیوب لائٹ میں شارو خان مختصر کردار میں نظر آئے تھے اور اب سلمان خان شارو خان کی فلم زیرو میں مختصر کردار میں نظر آئیں گے کملی اور سرئیہ جان لے گی کے بعد کترینہ کیف کا منظور خدا بولی وڈ کی باربی ڈال کترینہ کیف جو ان دن اپنی آنے والی ایک اور میگا بجٹ فلم بھارت کی شوٹنگ میں مصروف ہیں جلدی ان کی میگا بجٹ فلم تھگز آف ہندوستان کو ریلیز کر دیا جائے گا جس کے ٹریلر اور کترینہ کیف کے گانے سرئیہ جان لے گی کیا کہ تیزر نے پہلے ہی دھوم مچا رکھی ہے جہاں کترینہ کیف کے سرئیہ جان لے گی کیا اس گانے نے دھوم مچا رکھی ہے وہیں ان کی شارو خان کے ساتھ آنے والی فلم زیرو کا بھی ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کترینہ کیف اس وقت بولی وڈ کے تینوں بڑے خانز یعنی کہ سلمان خان آمیر خان اور شارو خان کے ساتھ مصروف ہیں جہاں وہ سلمان خان کے ساتھ فلم بھارت کی شیٹنگ مصروف ہے وہیں آمیر خان کے ساتھ ٹھائکز آف ہندوستان اور شارو خان کے ساتھ زیرو کی تشیر میں مصروف ہیں جہاں کتینا کیف بھارت اور زیرو میں اہم کردار میں نظر آئیں گی وہیں ٹھائکز آف ہندوستان میں دانسر کے روپ میں نظر آئیں گی اور ان کے دانس کے کرتبوں نے ابھی اس نے سب کو دیوانہ کر دیا ہے جہاں سرائیہ جان لے گی کہ آمی کترینہ کیف کی ڈانس نے مدہوں کو محضوظ کیا اب وہی ٹھگز آف ہندوستان میں ان کے گانے منظور خدا نے بھی ان کی دیدہ زیب ڈانس نے شائکین کو خوب متاثر کیا ہے ٹھگز آف ہندوستان سے قبل بھی کترینہ کیف نے آمیر خان کے ساتھ دھوم ٹری میں کملی پر بہترین ڈانس کر کے کرتب دکھائے تھے اور اس سے قبل انہوں نے چکنی سمیلی جیسے آئیٹم گانے پر بھی پرفارمنس کی تھی کتیزہ کیف آمیر خان امیتا بچن اور فاطمہ سنہ شیخ کی میگا بجٹ فلم ٹھگز آف ہندوستان کو روان ماہ آٹھ نوویمبر کو ریلیز کیا جائے گا ناظرین بولیورڈ کی سابق اداکارہ سنالی بیندرے اس وقت کینسر کے مرز میں مبتلا ہیں جس کے باعث وہ گزشتہ کئی عرصے سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اداکارہ نے حالی میں بولیورڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا کے نیو یورک میں مراکدہ ہونے والے برائیڈل شاور کی تقریب میں شرکت کی جو روان ماہ امریکی گلوکار نیک جان سرشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہی ہیں پریانکا کے برائیڈل شاور میں سنالی بیندرے نے طویل عرصے بعد سرخ رنگ کا جوڑا زیبتن کیا جس کی تصویر انہوں نے انسٹیگرام پر شیئر کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا سنالی بیندرے نے سب سے پہلے پریانکا کی شادی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور پھر لکھا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے دوبارہ سرخ رنگ پہنا ہے انہوں نے ہیش ٹائگ میں منشن کیا کہ سرخ رنگ دوبارہ زندہ ہونے کی نشاندہ ہی کرتا ہے سنالی نے پریانکا کے برائیڈل شاور کی تقریب کو ایک شاندار شام قرار دے دیا سنالی بیندرے نے موزی مرس کینسل میں مبتلا ہونے کی خبروں اپنے روان برس جلائی میں سوشل میڈیا کے پیغام کے ذریعے اپنے مدہوں سے شیئر کی تھی اور اس کے بعد ہی وہ متعدد پوسٹ شیئر کرتی رہی بولی وڈ کی معروف اداکارہ انوشکہ شرمہ نے فلم زیرو میں اپنے کردار سے مطالق بتایا ہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق انوشکہ شرمہ نے فلم زیرو میں اپنے کام کے حوالے سے بتایا کہ میں گنگ خان کے فلم میں آفیا نامی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہوں جو کہ سیریبرل پیولیسی کے نامی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی انوشکہ شرمہ نے کہا کہ فلم میں میرے لیے کردار نبھانا کسی چالنج سے کم نہیں تھا اور میرے نزدیک اس کردار میں ڈھلنے کا ایک یہی طریقہ تھا یہ کرسی پر بیٹھنے کی تربیت تھی اور پھر یہ ہی ہوا کہ میں نے اپنے زیادہ تر وقت کرسی پر بیٹھ کر گزارنے لگی کیونکہ بطور ادھکارہ اس طرح کے چالنجز کا سامنا کرنا بڑتا ہے جبکہ ایک کردار میرے لیے بہت مشکل اور ایک تحفہ بھی تھا لیکن اگر میں یہ ایسا کردار کرنے سے پیچھے ہٹ جاتی تو میری ہار ہو جاتی آئیے اب ضرور کرتے ہیں ہالی وڈ کا ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور ہالی وڈ فلم روبین ہوت کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئی ہیں ناظرین آٹو بارتھرسٹ کی دائتکاری میں بننے والی یہ فلم مشہور زمانہ تاریخی کردار روبین ہوت کے گردھوم رہی ہے جس میں روبین ہوت ظالم اور کرپٹ حکمرانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے فلم میں تیرین اگرٹن روبین ہوت کا تاریخی کردار نہیں بھا رہی ہیں اور بولی وڈ کے معروف اداکار اور ہدایتکار لیونا کیریو اس فلم کی پروڈیوس کر رہے ہیں اور ایکشن سے بھرپور یہ فلم 21 نومبر کو سینما گھروں کی زیلت بنے گی تو جی ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام چٹ چٹ کورنر پہنچتا ہے اپنے اقتتام کو مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے اور دو پوائنٹ